سر ہو کووڈ نائنٹین کے پازیٹیو کیسز میں لگتار گراویٹ آ رہی ہے پازیٹیویٹی ریٹ میں لگتار گراویٹ آ رہی ہیں جہاں میڈ میئے میں تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار کیسز تھے وہیں آج یہ کیسز گھٹ کر دو ہزار آٹھ سو چھبیس رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرڈے ہمارے پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں وہ بھی دو سو سے ڈائسو کے بیچ میں ہیں اس طریقے سے ریکووری ریٹ میں بھی بہت زیادہ صداحات دیکھنے کو نظر مل رہا ہے نائنٹی فور پرسنٹ ہو چکا ہے ریکووری ریٹ جو کبھی گر کر ایٹی پرسنٹ پر پہنچ گیا تھا اس طریقے سے سارے پیرمیٹرز انگرو ہونے کے ساتھ ساتھ پارشل انلاک بھی کیا گیا ہے جس میں آرٹرنیٹ ڈیز پر ایک روٹیشن بیسز پر کلینڈر شو کیا گیا ہے جس میں ہمارے جو بزنس اسٹیبلشمنٹ سے ان کو کھولا گیا ہے لیکن جبکہ سرنگر کا بھی پازیٹیوڈی ریٹ ابھی بھی ساڑھے پوائنچ سے چھ پرسنٹ کے قریب ہے وہیں ہمیں اس لیے اور زیادہ علیٹ رینے کے ضرورت ہیں اور یہی سے ہم اور اپنا جو پیرمیٹرز ہیں امپور بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایس اوپیز کا وائلیشن ہوگا اس میں کاروائی بھی کی جائے گی سخت کاروائی کی جائے گی اور ایس اوپیز کے وائلیشن کا خامیازہ سب کو بہتنا پڑتا ہے کیونکہ ایس اوپیز کے وائلیشن سے پازیٹیو کیسز بڑھنے لگتے ہیں اور پازیٹیو کیس بڑھتے ہی پھر سے رسٹرکشن لگانی پڑتی ہیں جانوں کی حفاظت کے لیے لہٰذا میں سبی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ اوپی کو سٹرٹلی فالو کریں اور ساتھ ہی سرنگر میں آج انڈرلیل جی صاحب نے پانچ سو بیڈر کوویڈ ہسپٹل عوام کو سوپا ہے عوام کو سمرپیت کیا ہے اس میڈیکل فیسلیٹی سے جو بیڈ کپیسٹی ہے اور جو ہمارا ہرٹھ انفرسٹرکچر ہے کوویڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں اس میں کافی بڑی تکبیر ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سو بیڈر کوویڈ ہسپٹل سے سرنگر میں جو ترشری کے ہسپٹل سے ان پر جو کوویڈ کیسز کا پریشور ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ پانچ سٹار پی ایچسیز کا کام بھی چل رہا ہے اور انقریب ہم ان سٹار پی ایچسیز میں کوویڈ اور نان کوویڈ دونوں فیسلیٹیز ہوں گی تاکہ ہیلتھ کے سسٹم ایک دی سنٹرلائزد مینر میں ایکول اور فیر ایکسس لوگوں کو ملے پی ایچسی لیول پر بھی اس کی طرف بھی کافی نمائیہ پیش رفت ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے کوویڈ کی جو مزیدہ صورتیال ہے وہ اگرچہ کنٹرول میں ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ ستر پرنے کی ضرور بہت زندگید ایچ همے در بہت زندگی کنٹرول میں ہے تھندگید